ہلو دوستو میں انورسٹی آف کشمیر کے طرف سے ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں دوستو یہ اپ ڈیٹ ایڈمیشن کے حوالے سے ہے جو کی پی جی کے لیے اب دو ہزار بائیس کے لیے انورسٹی آف کشمیر میں ایڈمیشن کے پاس سٹارٹ ہو جائے گا جس میں انٹرنس ایڈمیشن آپ کو پیسے دینا ہے اسی کے حوالے سے یہ اپ ڈیٹ ہے دوستو ویڈیو شروع کرنا ہے ایسے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو آئے اب ہم آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو انورسٹی آف کشمیر کے طرف سے یہ اپ ڈیٹ آیا ہے ایڈمیشن دو ہزار بائیس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ پی جی اور باقی کورسز کے لیے چاہے وہ پروفیشنل ہے چاہے وہ نان پروفیشنل ہے دوازار بائیس ایکاڈیمک سوشن کے لیے وہ ویڈی سون نوٹفیکیشن نکالیں گے اے بی نوٹفیکیشن نہیں آئی ہے لیکن کچھ ہی تن میں اس کا جو ایڈمیشن پروسس ہے وہ سٹٹارٹ ہو جائے گا لیکن انہوں نے کہا کہ ایڈمیشن پروسس کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے آپ کو کچھ چیزیں تیار کرنے ہیں کیونکہ ایڈمیشن پروسسٹڈ ہو جائے گا اس کا پھر لیمیٹڈ ٹائم رہتا ہے 15 ڈیز یا زیادہ سے زیادہ 20 دن ٹوٹل پروسس کے لیے رہتا ہے اور اس کے لیے آپ کو کچھ ٹریٹیریہ فلفل کرنا ہوتا ہے کچھ ڈاکیمنٹس آپ کو پروڈوس کرنے ہوتے ہیں اور جس کے بنا پر اگر آپ کو وہ ڈاکیمنٹس نہیں ہوتے ہیں تو آپ ایڈمیشن کے لیے رہ جاتے ہو اس لئے انہوں نے پہلے ہی یہ نوٹفیکشن ریلیز کی ہے تاکہ آپ پہلے سے ہی تیار رہ جاؤ جو چیزیں آپ کو پروڈوس کرنے ہیں ایڈمیشن کے دورا وہ آپ پہلے سے ہی کولیکٹ کر کے رکھو پہلے سے ہی جمع کر کے رکھو اور وہی انہوں نے یہاں پر دیا ہوا ہے کہ ان کو ایڈمیشن کے لیے کیا کیا ضروری ہوتا ہے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جو پی کنڈرز ایڈمیشن دو ہزار بائیس کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان کو چاہیے تمام جو نیسیسری سرٹیفیکٹ ہیں جس میں مارسکڑ آتا ہے جو بھی انہوں نے ایڈمیشن اب تک کالیفائی کیا ہے ان کے سارے مارسکڑ آپ کو ہونے چاہیے ڈومیسائل یا سٹیٹ سبجکٹ یہ ہونا چاہیے ہر ایک کنڈرز کے پاس اس کے بعد ڈیو بی سرٹیفیکٹ جو ہوتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے کاریکٹر سرٹیفیکٹ بھی ہونا چاہیے پروشیٹ بھی ہونا چاہیے ریزروڈ کیاڈگری سرٹیفیکٹ اگر کسی کے پاس ریزروڈ کیاڈگری کے تحت وہ ایڈمیشن کے لیے آپ لے کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس وہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ نوٹ لکھا ہے اس کو دیان سے دیکھیں سرٹیفیکٹ انڈر پروسیس یعنی کسی کنڈیٹ کو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سرٹیفیکٹ انڈر پروسیس ہوتا ہے ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا ہے یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے یعنی اس کو ایک سرٹیفٹ نہیں کیا جائے گا اگر کسی بندے کو کسی سرٹیفیکٹ انڈر پروسیس ہے وہ جلد سے جلدی اس کو کمپلیٹ کرائے ایڈمیشن پروسیس شروع ہونے سے پہلے اس کو سارے ڈاکپرس ریڈی رکھنے ہوں گے اس کے علاوہ سپورٹس پورسن کے لیے بھی کچھ انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ کوئی کانڈر اگر سپورٹس کیاٹگری کے تحت ایڈمیشن لینا چاہتا ہے جس کے پاس سپورٹس کیاٹگری سے ریلیٹ کوئی سرٹیفیکٹ ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کانڈر کو چاہیے کہ وہ فیزکل ایڈکیشن اینڈ سپورٹس جو کہ انیورسٹی ایف کشمیر کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر اپنا کانٹیکٹ کرے اور ان سے بات کرے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انیورسٹی ایف کشمیر سپورٹس کیاٹگری کے تحت صرف ان سرٹیفیکٹس کو ایکسپٹ کرتی ہے صرف اس سرٹیفیکٹ کے بینا پر ایڈمیشن دیتا ہے جو سرٹیفیکٹ ایلاڈ کی ہوئی ہوتی ہے جو سرٹیفیکٹ دیا ہوا جو سرٹیفیکٹ پروڈوس کی ہوئی ہوتی ہے ڈیریکٹر ڈیریکٹر آف فیزکل ایڈکیشن اینڈ سپورٹس صرف اس کے بینا پر آپ کو ایڈمیشن پروسس ملتا ہے سپورٹس کیاٹگری کے تحت اگر آپ اس دیپارٹمنٹ میں سپورٹس پاکے اگر کوئی اور سپورٹس کیاٹگری ہے تو وہ وہاں پہ نہیں چالتی ہے اس پر آپ کو ایڈمیشن وہاں پہ نہیں ملے گا اس کے علاوہ انہوں نے نیچے کہا وہاں ہے کہ پریویس اینڈرس پیپر جو ہیں اور سیلیبس ہوئے گیا رہا ہے یہ آپ کو انیورسٹی کے افشل ویب سیٹ پر ایویلیبل ہوں گے جب یہ ایڈمیشن پروسس سٹارٹ ہو جائے گا پھر آپ کو اسے ویب سیٹ پر جانا ہے وہاں پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا تو یہ تھا اپڈیٹ ایڈمیشن پروسس کے حوالے سے تو آپ سے یہی کہنا ہے کہ اگر کسی کو کوئی سارٹفیکٹ ای بھی انکامپلیٹ ہے تو وہ جلد سے اس کو کمپیٹ کریں کیونکہ ایڈمیشن پروسس جلدی سٹارٹ ہونے والا ہے ای ٹھنک کہ 15 فیبر وری سے لے کر 20 فیبر وری تک ایڈمیشن کی پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگرے وڈے میں کچھ نئے جان کر کے ساتھ تھانک یو